بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پولٹیکل کومیٹی کی جو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کی کچھ نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہمارا آئندہ لحمل کیا ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں سب سے پہلے تو پاکستان کے تاریخ میں کیا میں نے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہوگا کہ کسی صوبی کی ٹھپ ایک زکٹوں کو اغوا کیا جائے امڈیکٹ کیا جائے گرفتار کیا جائے یہ تاریخ میں پہلا وہ کا ہے کہ اس قسم کا ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل مزمت حرکت ہوئی اور وہ پھر کے پی سبری کی پریمیسز میں یعنی جو کیپی آؤ سے وہ تو صوبی کی پریمیسز ہے اس کے اندر جس طرح توڑ پوڑ کی گئی جس طرح انسٹ کی گئی جس طرح علیمی جو کہ اس صوبی کا ٹھپ ایک زکٹیو ہے اس کو اغوا کیا گیا اس کو اپڈک کیا گیا اس پہ ہم سب نے پریٹیکل کو بیٹی نہیں بہت زیادہ شدید احتجاج کیا ہے اور بتانے باقیہ ہے کہ علی امین گندہ پور کو پوری طور پر سامنے لائے جائے اگر علی امین گندہ پور کو سامنے نہیں دیا جاتا اور اس طرح اس کو ابھی ہم نے سنایا ہے کہ کوئی ون پور نائے آرٹیکل ون کوڑڈائن کو کوئی سوٹ رہے ہیں یا گوڑڈا راج کا سوٹ رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہم بالکل کٹیکاری کیلئے کہتے ہیں یہ علی امین پر حاملہ نہیں ہے یہ پوری خیبر پخت انقواہ پر حاملہ ہے یہ پوری خیبر پخت انقواہ کے ہر باشندے پر حاملہ ہے ہمارے آپس میں پولٹیکل اختلافات ہوں گے لیکن میں امید رکھتا ہوں تمام سیاسی پولٹیکل پارٹیز کے کہ اگر آج تاریخی صاحب کے ساتھ ہی ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا اور ویسے چنیا کیا سوچوئے گی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں کہ چیپ ایکزیکٹو ہی معبول نہیں چیپ ایکزیکٹو کو بھی اس طرح جو اے نا تظلیل کی جاتی ہے اور پوری صوبے کے منتخب عوام کی تظلیل کی جاتی ہے اور پوری صوبے کے عوام کو اتنا جو اے نا ایک میسیج یہا جاتا ہے یہ ایک میسیج ہے نا کہ تمہاری کوئی حسیت نہیں ہے تو واضح 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 خدا چھاتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے خیال میں اگر ہم دب جائیں گے پیچھے ہٹیں گے میرے ساتھی میرے بھائی بین سارے کڑے ہیں ہم حلپن کہتے ہیں اللہ کو عادر ناظر پر کہے ہیں آخری حد تک جائیں گے آخری حد تک نو لیمٹس نو لیمٹس ہم اپنی دو جہاں آئین اور قانون کے اندر عہتی میں کر رہے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم اب یہ احتجاج کریں آپ اس قسم کے قانون سازی لے کے آئیں آپ ایمینڈمنٹ لے کے آنا رہے ہیں اور وہ قوم سے چھپا رہے ہیں آپ کی یہ اگر آپ کے پاس قومت کے پاس کوئی ایمینڈمنٹ ہے کیونکہ تین قسم کی مصابیدی جو ہے نا وہ گون پھر رہے ہیں بلا اور بٹو صاحب کے پاس ایک مصابیدہ ہے مولانا صاحب کو دوسرا مصابیدہ دیا کیا اور دیگر جو پارٹیا اس کو اور قسم کا مصابیدہ سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایمینڈمنٹ ہے کیا یہ پبلک کریں آپیں دکھائیں ہمارے ساتھ بات کریں اس پہ کہ کیا چیز ہے اگر آپ اس طرح خوب زور زبردستی اور سر کی بنیاد پہ لارت کی بنیاد پہ بیسی بھی آپ فرم سے طرح کے پیداوار ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے اور اس کے موجود اگر آپ پر یہ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ کوئی مانے گا اس کو ہم نے یہ بھی پیس اللہ کیا ہے کہ ہمارا احتجاج جہدی رہے گا اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جھوٹا بیانیاں بیان کر کے جھوٹا یعنی آپ کا ایک بیانیاں تو آٹھ فروری کھو لوگوں نے مسترد کر دیا ابھی یہ ریفرینڈیم کروا دے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بیانی کیسے تھے آپ وہ سلسل جو نے جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا جو اینا آپ کی کنٹرول میں ہے سب کچھ جو اینا آپ کی کنٹرول میں ہے اور جو اینا اور آپ کا کام نہیں ہے آپ کوش کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارے آواز کو دبائے لیکن یہ عوام ایک ایک عوام کی دل کی بات ہم کر رہے ہیں اگر یہ ایمنمنٹ جو ہمیں ریپورٹ ہے یہ پاس ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمی ایک قسم کی تمام جو شہری حقوق ہے یعنی آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائن نائن اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ شہریوں کی بنیادی حقوق وہ ماطل ہو جائے گی جو شہری آزاد اس کو جو اینا آپ نے چائز کی پولٹیکل پارٹی جائن کر دی جات اجازت ہے اس کو جو جو اجازت ہے اس کو سکویز کیا جائے گا تو سب سے پہلے میں پھر تو راتا ہوں کہ آپ جو ملا رہے ہیں وہ پبلک کریں اور آپ ڈسکس کریں کہ کیا چاہتے ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری اس وقت جو اپڈکٹیوز ہے اب صرف پرابن طور پر اپنے دجھے جا رہے ہیں یعنی آپ مجھے میں پوری قوم سے پوٹنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے پوٹنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ جو ایمینڈمنٹ لا رہے ہیں اور اس ایمینڈمنٹ کے پاس آپ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے اور نمبر کے بعد پھر آپ جو ہے اپوزیشن کے ایمین ایز اور سینٹرس کو آپ دبا رہے ہیں اس کو جو ہے اس کی اوپر آپ زبردستی کر رہے ہیں ایمینڈمنٹ پاس کر رہے ہیں اس کو کون مانے گا اس لئے ہم نے آج یہ بھی بے سلا کیا ہے جب تک یہ ایمینڈمنٹ کا مشاہلہ ختم نہیں ہوتہ جو کسٹیوٹیل ایمینڈمنٹ ہم اس لئے کی تمام پروسیڈنگس تھے سینٹ میں بھی اور نیشنل اس لئے میں تمام پروسیڈنگس سے ہم بائی کارٹ کریں گے کسی پروسیڈنگ میں نہ نہ نیشنل اس لئے میں ہم جائیں گے نہ کسس ٹینڈی کو بیٹی میں جائیں گے نہ سینٹ میں جائیں گے ہمارا تق تک بائی کارڈ ہوگا جب تک ہمارے، بتالے پاتھ دومانے نہیں جا تھا ہمارے مطالبات کیا ہے نمبر ون یہ ہے کہ اس مصابیتوں کو فوق کیا جائے اور اس کی وہ تمام قانونی اور جو رولز کے مطابق پروسیجن اس کو ایڈاب کیا جائے زور اور زبردستی کی بنیاد پہ لوگوں کی افاداریات بدلنا اور اس کی جو نووٹ لینا اس کو بند کیا جائے جو ہماری ورکر اس وقت گرفتار ہے اور جو جیرمن عمران خان گرفتار ہے اس کے خلاف جو ناجائز مقدمی بنائے گئے مزید اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو ایم پی ایزے اس کو رہا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہی بھی پیسلہ کیا ہے جو پلسٹین کے حوالے سے جب اسلامی جو مارس کا اعلان کیا ہے یا میڈین مارس جو بھی اعلان کیا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں جو اسرائیل کی ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف ہم پوری پاکستانی قوم جو ہے نا اپنی پلسٹینی بھائیوں کے ساتھ کڑا ہے اور اگر حکومت اس حوالے سے کوئی اجلاس بلاتی ہے تو ہمارے لاکھ اختلافات صحیح لیکن ہم اس کو جو جائن کریں گی کیونکہ ابھی ہمیں پتلا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں بیٹنوائٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے لیکن نہیں چونکہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے ہم اسلام بھائیوں کیلئے تو اس پہ ہم اپنی ذاتی اور ناورداتی تشمنی کو رکھتے ہیں اور ہمارے چیرمن نے بھی کہا کہ اگر اس قسم کی کوئی آہ کانفرس ہوتی تو اس کو ہم ڈرین کریں گے میں آخر میں مولانا پنزر عبان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا اس کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں جس طرح وہ ڈٹ کے کڑا ہے اس آئینی طرح میمک کے خلاف اور جو اس نے کردار ادا کیا ہے ہم اس کو اپریشیئٹ ہمارے اطلاع کے مطابق اس کو کے پی ہاؤس سٹایا گیا ہے اور جس طرح کے پی ہاؤس کی اندر توڑ پوڑ کی گئی ہے ہم نے انشاءاللہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم کریں گے اس کو ہم ریپیئر نہیں کریں گے یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہوگا اور جب بھی اسکول کی بچوں کو بجٹ کروانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے اس ملک کی جمہوری پاکستان ہے کہ اس طرح بھی چیزیں ہوتی ہیں اور چوبیس گھنٹے کے ہم نے ایلٹیمنٹیو دیا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کلیوین کو بازیاب نہ کیا گیا اس کو پروڈیوز نہ کیا گیا تو ہم پوری ملک میں پہلے سیجات کی کال دیں گے اچھا سپیکر صاحب کائلی یہ پہلے ہوگا تو پھر پیٹی آئی کر دیکھیں گے ہمارے پاس کارولی راستی بھی ہے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہی نہیں ہے اگر وہ گرفتار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ون پور نائن وہ کیسے لگا لگا لے جی جنگ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم سب سوٹ سمجھ کے کر رہے ہیں دیکھو نمبر ایک بلکل کٹ کر رہے ہیں ہم کسی طور پر اندار کی نہیں چاہتے ہم کسی طور پر بدلی نہیں چاہتے ہم کسی طور پر ملک میں لائن اڈر کی سیچویشن کریٹ نہیں چاہتے ہم پیسپل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پریسپل پروٹیسٹ ہمارا حق ہے کوئی ہم سے ہمارا پیسپل پروٹیسٹ اگر یہ ملک پر اندار کی ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک پر اندار کی ہو ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں جو انہیں بلدہ نہیں ہی ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں ہم چاہتے ملک میں ترقی ہو روزگار کی موقع پیدا ہو اور سیاسی سیٹیبلیٹی آئے اس کی لئے اکبر تھی ایک دامات اٹھانے مجھے کتنے کازوں گرفتار ہیں تقریباً اس وقت جو ہمارے میں آپ سے ایک بات پوچھتا چاہتا ہوں کیا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کبھی ہوا یہ کہ آپ جلسے کریں اور اس پر ٹائم رکھے کہ آپ نے سات بجے تک ختم کرنا ہے کبھی مریم بی بی کا اس طرح کیا کسی نے کبھی شہباز شریف کا اور ان باقیوں کا کسی نے کیا ہے رات بارہ بار یہ جلسے کرتے ہیں اچھا چھ بجے تک آپ نے جلسے کرنا ہے پہلے آپ جو ادھر جلسے کرو نہیں نہیں ادھر نہیں تیاری کرو وہ ادھر کرنا ہے پھر سارے راستی بن کرو بھائی جان یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یاد رکھے اگر خدا نہ خواستہ تاریخ انصاف جو ہے نا جو اپنا موقع اس وقت یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں یہ تاریخ انصاف کا مسئلہ نہیں یہ پھولی قوم کا مسئلہ ہے اگر ہم کڑے نہیں ہوئے یقین جانے یہ ملک جو ہے نا یہ ادھرکی کے طرف جائے گا نہیں اس ملک پہ کسی کی انصاری حقوق رہی گی نہیں جو ہیومن رائٹس ہے وہ آپ سمجھو ختم ہو گئے پھر آپ ابھی بھی باشا اللہ جو آپ ویڈیا میں چلاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا دکھاؤ اتنا نہ دکھاؤ پھر یہ نہیں کہے گا پھر آپ میلے ان سے پوچھیں گی کہ جناب یہ دکھائے کہ نہ دکھائے تو آپ ہمارے ساتھ کڑے ہوں تاکہ اس ظلم کے خلاف اور جاریت کے خلاف جو میں نہ مقابلہ نہیں سکے ابھی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اسمبلی کی اجلاس میں باقی جاروائی ہوگی اسمبلی اجلاس ہو رہا ہے تو اسمبلی اپنا ریسپانڈ کرے گا شکریہ شکریہ